جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو ہم نے جیلا ہے کشمیر گاٹی میں فرق اتنی ہے جو کشمیر گاٹی میں ہوا وہ بھارت کے اندر ہوا ہے اور جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہ بھارت کے نیوروڈ میں امیجیٹ نیوروڈ میں ہو رہا ہے جو کبھی بھارت کا ہی حصہ تھا تو بنگلہ دیش کے ہندووں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو ہم سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کو ہم محسوس بھی کر رہے ہیں اگر آپ کو اپنے شریر پہ جو دارمک چن ہے ان کو ہٹا کے بیس بدل کے رہنا پڑے یہ کیا ہوتا ہے اور اگر آپ کے دارمک گروہ آپ کو وہاں پہ یہ نردیش دیں کہ آپ ایسا کیجئے بچنے کے لیے تو یہ بات کیا ہوتی ہے آپ کی عورتوں کے ساتھ جو ہرائیسمنٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہم کو معلوم ہے آپ کے مندروں کو جب دوست کیا جاتا ہے یا ڈسیکریٹ کیا جاتا ہے وہ بات کیا ہے تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں اس لئے بنگلہ دیشی ہندو کے ساتھ ہم تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کی پرابلم کے ساتھ لیکن ساتھ میں ہم اپنی سرکار کو بول رہے ہیں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے بی جے پی لیڈرشپ کو بول رہا چاہیے جب کشمیر گاٹی میں انیس سو انانے میں نبے میں وہاں سے ہندووں کو نکالا گیا تو آپ کی سمرتد گورنمنٹ جمہ کشمیر میں تھی اور اب جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے جب آپ دنیا کو یہ بول رہے ہو کہ انڈیا ایک سپر پاور بن رہا ہے آپ کی نظروں کے سامنے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈیتھرون کیا گیا ان کی پرائیم نیسٹر آپ کی کنٹری میں شرن لینے کے لیے آگئی اور آپ چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہندووں کے ساتھ جنوسائیڈ ہو رہا ہے آپ چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں ہمارا آگرے ہے بارت سرکار کو آپ کو ڈیپلومیٹکلی جو کرنا ہے کیجئے آپ کو لوگوں کے لیول پہ پیپل ٹو پیپل کرنا ہے کیجئے آپ کو پلٹیکل پارٹیز کے لیول پہ کرنا کیجئے اور اگر آپ کو وہاں پہ پیس کیپنگ فورز بھی ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے لیے سیکلرزم کو ریسٹور کرنے کے لیے فورز بیجنا پڑے تو وہ بھی کیجئے ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن اس میں آپ دیر نہیں کیجئے یہ یہ بالکل ابھی ایمیجیڈ فیوچر میں کرنے والی باتیں ہیں اور اگر آپ ایسا کریں گے آپ نے تو سری لنکا میں بھی پیس کیپنگ فورز بھی وہاں پہ ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے لیے وہاں پہ پیس کو ریسٹور کرنے کے لیے وہاں پہ جینوسائیڈ کو پریمنٹ کرنے کے لیے آپ نے بیج دی آپ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں بیج سکتے ایک بات تو یہ بتائیے دنیا کو کہ ہماری ریچ ہے ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہمارے نیبروڈ میں کوئی اس دیش کے خلاف یہاں کے اس پورے سب کانٹینٹ کے سوہارد میں جو سوہارد ہے اس کو بگاڑنے کے لیے کرے گا کام کرے گا تو ہم اس کو روکیں گے ہم اس کو دوست ساری کاجش کو دوست کریں گے محبوبہ مفتی کا جسے لے کر دیان آیا ہے دیکھیں مجھے محبوبہ مفتی تو دیکھیں ہم نے کنسسٹنٹلی محبوبہ مفتی کو ایک کومنل لیڈر کے بارے گروپ میں دیکھا ہے ہاں جو وہ بول رہی ہے وہ دیش میں نہیں ہو رہا ہے وہ کشمیر میں ہوا بار بار ان سالوں میں بھی ہوا دو بار ریلیجس کلینزنگ کشمیر گاٹی سے ہوئی دو بار وہاں سے ہندووں کو دکلنا پڑا وہ ان کی نظروں کے سامنے ہوا وہ اس بات کو کیوں نہیں دیکھتی ہیں اور ان کی جو سرکار تھی وہ تو بی جے پی سمرتد سرکار تھی وہ کس کو دوخہ دے رہی ہیں وہ کس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں ایسی بات وہ کہہ ہی نہیں سکتی اگر یہاں پہ ویسے ہی حالات ہوتے جیسے حالات مان لیجے بنگلہ دیش میں وہ تو بھاگ گئی ہوتی ہیں جہاں چھوڑ کے مان لیجے بنگلہ دیش میں ہندووں کی طرفتے جو وہاں پر جو کومیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے مندروں میں توڑ پوڑ ہو رہا ہے اس کو لے گئی جن کا وقت کیا وہ نے کہا ہے کہ بھارت سرکار اس میں اس کو شیف کرنا چاہیے سنجھان لینا چاہیے اور کوئی کڑی کاریوائی ضرور کرنی چاہیے کامران میں جانا چاہیے مان لینا چاہیے